میسیج یانگ یورولوجسٹ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے صرف ایک ہی کامیابی کی کنجی ہے اور وہ ہے میند میند کا کوئی بھی متبادل اور شارٹ کٹ نہیں ہے جو لوگ میند کرتے ہیں وہی ایکسیل کرتے ہیں بڑے کام لوگ ہوتے ہیں جو نیچرل سے جنزیا نیچلی اللہ تعالی نے ان کو اس انوائرمنٹ کے لیے بنایا ہے اور جس میں بائی چانس وہ آب دروائی ساری چیزیں میند سے حاصل ہو سکتی ہیں یانگ یورولوجسٹ کے لیے سوائے میند کے امانداری کے اور مریضوں کے خدمت کے جذبے سے کام کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں بتائی جا سکتی کہ جس سے ان کو کامیابی مل جائے تو جتنا وہ کام کریں گے میند کریں گے مریضوں کے ساتھ اٹیج ہوں گے اپنے سینئر کے ساتھ اٹیج ہوں گے اور دن رات کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گی اور جو بندہ میند نہیں کرتا وہ ڈاکٹر ہے یا کسی بھی شعبہ زندگی میں ہے وہ ساری زندگی لوگوں کے قصے کانیاں لوگوں کو سنا کے گزارتا رہتا ہے کہ میرا افلاں واقف ہے میرا افلاں واقف ہے اگر اس نے کچھ حاصل کرنا ہے تو یہ چھوٹ برک ہارڈ سر یہ رالو جی کی پیشنٹ کے لیے کوئی خاص پاس ہے جو گردے اور دسانے کی خاص طور پر بیماری کے مصلاح ہو جائے ہیں بیادی طور پر یہ گردے کی چند بیماریاں بڑی عام ہیں اس میں تھری کی بیماریاں ہیں کینسر کی بیماریاں ہیں اور گردے فیل ہونے کی بیماریاں کچھ پدائشی نقاض ہیں اب جو گردہ فیل ہوتا ہے اس میں بہت سارے عامل کا عمل دخل ہے اور سب سے زیادہ دنیا بھار میں شوگر اور بلڈ پریشر کے لوگ جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا تو ایسے مریضوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنا شوگر کنٹرول کریں بلڈ پریشر کنٹرول کریں اور اپنے گردوں کی حفاظت کریں رہا یورالوجی پوائنٹ آف ویو سے معاملات تکلیف یا پتری کی درد ہوئی ہے تو اس کو اپنا فوراں علاج کروانا چاہیے آج کل دنیا میں علاج کی بہت ساری سہولتیں دستیاب ہیں جس میں مریض کو پتری کے لیے یا تو ڈیک ائر پوسیجر بھی دستیاب ہیں جیسے لیتھو ٹپسی ہے جیسے چھوٹ قدرتی سوراخوں کو استعمال کر کے بھی ہم پتری کے اپریشن کر سکتے ہیں اور پھر گردے میں اگر پتری بڑی ہے تو اس کے لیے گردے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے تو اپریشن کیے جا سکتے ہیں سو کوئی بھی مریض ہے وہ کسی بھی شعبہ میں اس کا تعلق ہے دل کا دماغ ہے تو جب تک مریض خود اپنی اتیاط نہیں کرے گا اور ڈاکٹروں کے پاس ٹائم پہ نہیں جائے گا تو وہ کسی بھی شعبہ کا ہے تو وہ مریض بگڑ کے ہی جائے گا اور پھر اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوں گے اس لیے مریض اور اب تو اچھی بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان نے تقریباً ہر جگہ پہ بنیادی مرکز سیت بنائے ہوئے ہیں اور اب تقریباً ہر جگہ پہ ڈاکٹر دستیاب ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں اور ان کی ہدایات کے مطابق وہاں پہ علاج کرویں اگر وہ کہیں آگے ریفر کرتے ہیں تو اپنا علاج کرویں پاکستان ایک بڑا خوبصورت ملک ہے ہمارے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دس دن کا ٹائم ملا آپریشن کا تو میں ان سے ایک دخواست کرتا ہوں تھوڑی دیر آپ یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ میرے پاس اللہ دین کا چراغ اور میں نے آپ کو انگلینڈ بھیج دیا آپ دنیا کے بہترین نیشنل ہیلتھ سے اسے سسٹم میں داخل ہو گئے ہیں اب آپ کو پشاب کی نالی لگ گئی ہے تو آپ مجھے بتائیں کتنی دیر میں آپ کی باری آ جاگی کہتے ہیں کل ہی آپریشن ہو جائیں میں نے ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ممکن ہے داس پندرہ دن میں آپ کا آپریشن بغیر پیسوں کے ہو جائے وہاں پر چھے چھے آٹھ اٹھ ماہ لوگوں کو لگتے ہیں تو ہمارے ملک کی جو بہت خوبیاں ہیں جن کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں انگلینڈ سے وہ پاکستانی بیسٹ ہوتے ہیں یہاں پر ان کے اکم آملات پچوں کے اپنے کوئی پراپرٹی کے دیکھنے وہ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ یہ نالی ہماری تبدیل کر دیں ہماری چھے ماہ بعد باری آنی ہے اور ہم یہ اپریشن وہاں سے جا کے کروائیں گے سو یہاں پہ جی جی چھے ماہ بعد اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویٹنگ ٹائم امرجنسی میں ان ملکوں کے مقابلے میں وہاں پہ آٹھ اٹھ دس دس چھے چھے گھنٹے لوگوں کو امرجنسی میں انتظار کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز اور ہماری حکومت نے ایسا انتظار کرنا پڑتا ہے پانچ دس بیس منٹ آدھا گھنٹے سے زیادہ انتظار چاہے جتنا مرضی راش ہو وہ انٹرٹین ہو جاتا ہے سو ہمیں وہ چیزیں جو ہمیں دستیاب ہیں حکومت کی طرف سے یا حکومت کئی نمائندے ڈاکٹر ہیں جن کو وہ انہوں نے ریڈکٹوٹ کیا ہوا ہے تو ان چیزوں کی بسیتے عوام بھی ہمیں تھوڑا سا دراک ہونا چاہیے کہ یہ حکومت اور ڈاکٹرز ہمارے لئے کیا کچھ کر رہے ہیں ہاں رہا مسئلہ مسائل کا تو وہ امریکہ جیسے بڑے ملک میں بھی بہت سارے مسائل ہیں اور جو غریب ترین ممالک ہیں وہاں بھی صحت کے بڑے مسائل ہیں اور ہاں ساری ہے سو فیصد صحت لوگوں کی تک پہنچانا تھوڑا سا مشکل ہے غریب ممالک کے لئے امریکہ جیسے ملک بھی جانا وہ سو فیصد صحت مفت نہیں فرام کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا سہولتیں مل رہی ہیں اور ہم کتنے پیسے پے کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ساری دنیا میں یہی سسٹم ہے کہ جب بھی مریض کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے جرنر پریکٹیشنر کے پاس ہی جاتا ہے وہی مریضوں کو فلٹر کرتے ہیں وہی مریضوں کی بنیادی چیزیں دیکھتے ہیں اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ مریض کی بیماری کی نویت تھوڑی سی مختلف ہے تو تب بھی ساری دنیا میں بڑے ہستالوں میں مریض جاتے ہیں یا پرائیویٹ ہستالوں میں یا جو زیادہ سپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کے پاس تب بھی جاتے ہیں یہ ساری دنیا میں ایسے ہے اچھا رہ مسئلہ کہ جی یہ سارے لوگ ان جگہوں پر جانے سے ڈرتے ہیں تو یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے اس میں بسیتے ڈاکٹر ہم تو سروس پروائیڈر ہیں ہم نے تو کوشش کرنی ہے کہ جو حکومت کے حکامات ہیں ان کے مطابق کام کریں لیکن یہ اوورال ایک مسئلہ ہے جس کے لیے سوسائٹی کو رول پلے کرنا ہے جو ہمارے تھنکرز ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں کہ لوگوں کے لیے کہ جو جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے اس کا کوئی جو ہے نا ہم ڈاکٹرز بھی بیٹھ کے لوگوں کے مسائل انڈویجن لیول پہ یا اجتماعی لیول پہ حل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بعض کا تھوڑے سے وسائل کی کمی کا بھی ہمارے جیسے ممالک کو سامنا ہوتا ہے جو موجودہ حالات ہیں جو موجودہ وسائل ہیں کافی سارا سمجھیں کہ آپ مریضوں کو نہ نظر آنے والی چیزیں ان کی نظر میں نہیں آتا مثلا ایک استال کھلا ہے چوبیس گھنٹے کھلا ہے وہاں پہ سارے لوگ موجود ہیں ان ساری چیزوں کی تنخواہ اکومت دے رہی ہے وہاں پہ امرجنسی میں کام ہو رہا ہے تو وہ تقریبا ساری دوئیاں اکومت دے رہی ہے کسی کا اپریشن ہونا ہے تو اس سے پیسہ نہیں منگا جاتا کہ آپ پیسے دیں اور اسی طرح جو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بہت ساری جو سرف سے زستال پروائیڈ کر رہے ہیں بعض اوقات وہ چھوٹی سی چیز ایک سرنج نام ملنے سے بعض اوقات وہ ساری چیزیں جائے نا ان کی امیت ختم ہو جاتی کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں وہ اگر ہم حوصلے اور حمد سے کام لیں تو ہمارے حالات باہر کے ملکوں کی نسبت اور بڑے ڈویلپ کنٹیز کی نسبت بہت آسان اور سستہ علاج مل جاتا ہے لوگ چاہے پرائیوٹ سیکٹر بھی ہوگا